جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تو لوگ بہت گسے میں آ گئے انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر سب کے سامنے پیس کیا پوچھا کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام مسکراتے ہوئے بولے آپ لوگ سب سے بڑے والے بت سے پوچھئے وہی اس کا ذمہ دار ہے لوگ حیران ہو گئے لیکن پھر انہوں نے کہا تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے ہیں یہ بات بولتے ہی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھ کر ہی انہیں سمجھانے کی کوسز کری تو پھر تم ایسے بتوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تمہیں کیا عقل نہیں ہے لوگ اپنی بےہودہ سوچ کا احساس تو کر چکے تھے لیکن گھمنٹ کی وجہ سے اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے بدلے میں انہوں نے اپنی طاقت استعمال کرنے کا فیصلہ لیا انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جنجیروں میں جکڑ لیا اور انہیں سجا دینے کی تیاری شروع کر دی لوگوں کا گصہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ انہوں نے فیصلہ لیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑے آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے گا سہر کے سب لوگوں کو حکم دیا کہ وہ لکڑیاں اکھٹی کریں تاکہ آگ کو اور بڑا بنایا جا سکے کچھ بیمار عورتوں نے منتیں مانگی کہ وہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو وہ عبراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اور بھی زیادہ لکڑیاں جمع کرائیں گی چند دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں چند گھنٹے یا چند منٹ نہیں چند دنوں تک یعنی کہ کافی دنوں تک یہ لکڑیاں اکھٹی کریں گئیں اور ایک گہرا گڑڈہ کھوڈا گیا جس میں وہ ساری لکڑیاں بھر دی گئیں اور آگ لگا دی گئیں آگ کے سولے آسمان تک پہنچ رہے تھے پھر انہوں نے عبراہیم علیہ السلام کو لائے تاکہ انہیں آگ کے اندر فیکا جا سکے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں بندے ہوئے تھے اور انہیں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں فیکنے کا وقت آیا تو حضرت زبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور پوچھا اوہ عبراہیم کیا تمہیں کسی چیچ کی ضرورت ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جواب دیا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا اللہ نے آگ کو حکم دیا اے آگ ابراہیم کے لئے تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا آگ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا اطاعت کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلکل محفوظ رکھا صرف ان کے ہاتھ اور پاؤں کے بندے ہوئے رسے جلے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچ ایسے بیٹھے جیسے کی کسی حسین باغ میں بیٹھے ہوں وہ اللہ کی تذبیع اور حمد کرتے رہے ان کے دل میں صرف اللہ کی محبت تھی نہ کوئی ڈر نہ کوئی فکر وہ صرف اللہ سے محبت کرتے تھے اللہ نے انہیں ہر خوف سے محفوظ رکھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو لوگ اور اس وقت کے بزرگوں اور پنڈت دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے آگ اتنی زیادہ تھی کہ ان کے چہرے جل رہے تھے اور دم گھٹنے لگتا تھا آگ اتنی دیر تک لگتی رہے کہ کافر سمجھنے لگے کہ ساید یہ کبھی بجے گی ہی نہیں لیکن جب آگ بجی تو لوگ حیرت میں پڑ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکل صحت من آگ سے باہر آ رہے تھے جو رسی انہیں باندے رکھی تھی صرف وہ جلی تھی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے تھنڈی اور محفوظ جگہ بن گئی تھی ان کے چہرے پر اللہ کا نور چمک رہا تھا جبکہ جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے آئے تھے ان کے چہرے دھویں جیسے سیاہ ہو چکے تھے لوگ حیرت سے چیکھنے لگ گئے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکل محفوظ رہے جو لوگ انہیں نقصان پہچانا چاہتے تھے وہ سب سے بڑے ناکام رہے یہ محفوظہ دیکھ کر ہزاروں لوگ ایمان لے آئے لیکن کچھ لوگ جالیموں کے ڈر سے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتے تھے انہیں یہ سب دیکھ کر بھی ڈر تھا کہ انہیں مار دیا جائے گا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرست لوگوں کو تو ہرا دیا تھا لیکن اب ان کے سامنے ایک اور بڑا مقابلہ تھا ان لوگوں سے جو خود کو خدا کہلواتے تھے سب سے بڑا دسمن تھا نامرود جو خود کو خدا سمجھتا تھا جب نامرود کو پتہ لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچ گئے ہیں تو وہ بہت گصے میں آ گیا اور اس نے سوچا کہ اگر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سچ مان لیں گے تو اس کی خدای ختم ہو جائے گی نامرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے محل میں بلایا اور گفتگو کی اللہ تعالیٰ نے یہ مقابلہ قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا کیا تم نے اس سکس کے بارے میں نہیں سوچا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں بحث کرتا ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو جندگی دیتا ہے اور موت بھی نامرود نے کہا میں بھی جندگی اور موت دیتا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم واقعی کے خدا ہو تو میرا اللہ سورج کو پورو سے نکالتا ہے تم پسیم سے نکال کر دکھاؤ اس پر نامرود پوری طریقے سے سرمندہ ہو گیا اور ہار گیا اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہرت پورے ملک میں فیل گئی لوگ ان کے موجزے اور ان کی بہادری کی بات کرنے لگے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچے اور انہوں نے نامرود کو چپ کرا دیا اور اگر آپ نے ہماری اس سے پہلے کی سٹوری نہیں پڑھی ہے تو وہ پہلے پڑھ لیں تاکہ آپ کو یہ سٹوری اور ایزلی آسانی سے سمجھ میں آ جائے لنک ڈسکرپسن میں ہے پوری پلیلسٹ کا اور آپ کی سکرین پر بھی دکھائی دی رہو گی ہماری پوری پلیلسٹ تیار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو اللہ کی بات سمجھانے میں پوری محنت کرتے رہے انہوں نے پوری طریقے سے لوگوں کو حق اور ہدایت دینے کی کوسس کری لیکن ان کی محبت اور ان کی مہربانی کے باوزود لوگ ان سے نفرت کرنے لگے اور انہیں اکیلا چھوڑ دیا صرف ایک عورت اور ایک آدمی ان کی بات مان رہے تھے عورت کا نام سارا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی وائف تھی اور آدمی کا نام لود علیہ السلام تھا جو بعد میں ایک نبی بنے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی اور ان کی باتوں کو نہیں مان رہا ہے تو انہوں نے حضرت کا فیصلہ لیا انہوں نے لوگوں کو چھوڑ کر اپنی وائف اور حضرت لود علیہ السلام کے ساتھ ایک سہر سے دوسرے سہر اور پھر فلسطین سفر گیا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایجپٹ کا سفر گیا اور ہر جگہ اللہ کے پیغام کو پہچانے کی کوسس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا تو لود علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کے لیے حضرت کروں گا وہی جوردار اور حکومت والا ہے ابو حریرہ نے روایت کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین دفعہ جھونڈ بولا دو بار اللہ کے لیے اور ایک دفعہ جب انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں جب ان کے لوگوں نے اپنے دیووں کے لیے ایک جسن رکھا تھا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ وہ بیمار ہیں اور دوسری بار جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں نے بت نہیں توڑے ہیں اس بڑے والے بت نے یہ سارے بت توڑے ہیں اور تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارا علیہ السلام ایک سفر پر تھے اور ان کی ملاقات ایک جالیم سے ہوئی اس نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا علیہ السلام سے کہا اوہ سارا دنیا پر ہم دونوں کے سوا اور کوئی مومن نہیں ہیں اس نے تمہارے بارے میں پوچھا ہے اور میں نے کہہ دیا ہے کہ تم میری بہن ہو میرے جواب کو نہیں بدلنا جب ظالم نے حضرت سارا علیہ السلام کو بلایا اور انہیں ہاتھ لگانے کی کوسس کی تو اس کا ہاتھ اسٹیف ہو گیا اور وہ حیران رہ گیا اس نے سارا علیہ السلام سے دعا کرنے کو کہا اور جب سارا علیہ السلام نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا اور پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو دوبارہ ہاتھ لگانے کی کوشش کی اس کا ہاتھ پہلے سے زیادہ اسٹف ہو گیا اور وہ اس بار اور بھی زیادہ حیران ہو گیا اس نے پھر سے دعا کرنے کی ریکویسٹ کی پھر سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا اس ظالم نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ تم نے مجھے کوئی انسان نہیں ایک سیطان لا کر دیا ہے اور اس نے سارہ علیہ السلام کو ایک نوکرانی کے طور پر حضرت علیہ السلام کو دیا ابراہیم علیہ السلام نے حضر علیہ السلام کی اور عصارہ کیا اور پوچھا کیا ہوا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے ظالم کی کوسز کو خراب کر دیا اور مجھے حضر علیہ السلام کو نوکرانی کے طور پر دیا ابو حریرہ نے کہا حضر علیہ السلام تمہاری ماں تھی او بنی اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف سارہ علیہ السلام کے کوئی بچے نہیں تھے ان کے پاس ایک ایجیپسن عورت کام کرا کرتی تھی جو کی حضر علیہ السلام تھی اور وہ نوکرانی کے طور پر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑے ہو چکے تھے اور ان کے بالوں میں سفے دیا چکی تھی بہت سالوں تک اللہ کی دعوت پہنچانے کے بعد حضرت سارا علیہ السلام کو لگنے لگا کہ ان کی زندگی میں اکیلا پن ہے کیونکہ ان کے کوئی بچے نہیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائب سارا علیہ السلام کام سے پریسان تھی کیونکہ ان کے کوئی بچے نہیں ہو رہے تھے انہوں نے اپنی سرونٹ حضر علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا اور حضر علیہ السلام نے اپنے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا جب ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑے ہو چکے تھے ابراہیم علیہ السلام زمین پر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہوئے گزرتے تھے انہیں معلوم تھا کہ ان کی زندگی زمین پر محدود ہے اور اس کے بعد موت اور قیامت آنی ہے اور زندگی کے بعد کے علم سے ابراہیم علیہ السلام کو سکون اور محبت اور یقین مل گیا تھا ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وہ دکھائیں کہ موت کے بعد کیسے زندگی ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ چار پرندے لے کر آئیں انہیں کاٹ کر ان کے ٹکڑے ملائیں اور پھر ان ٹکڑوں کو چار الگ الگ پرندوں پر رکھیں پھر ان پرندوں کو اللہ کے نام سے بلائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی کیا جو انہیں کہا گیا تھا اور ترنت ہی پرندوں کے ملائے ہوئے تکڑے اپنی اصل سکل میں لوٹ آئے اور پرندے واپس ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگئے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ اس طریقے سے بیان کیا یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے دکھائیے کہ آپ موت سے جندگی کیسے دیتے ہیں اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یقین ہے مگر میرے ایمان کو مجبوطی چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہا چار پرندے لے آؤ انہیں اپنے پاس آکرشت کرو پھر انہیں قتل کرو اور ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ہر پہاڑی پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو اور پھر انہیں بلاؤ وہ جلدی تمہارے پاس آ جائیں گے اور جان لو کہ اللہ زوردار اور حکمت والا ہے یہ مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندگی اور موت کے سائیکل کو گہرا علم دینے کے لیے تھی اور ان کے ایمان کو اور بھی مجبوط کرنے کے لیے تھی ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولنا کیونکہ بہت محنت لگتی ہے